اسلام علیکم ناظرین سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں تاہیر علی ناظرین کم سن بچیوں کے لاپتہ ہونے کی کیسز دیکھنے کو مل رہے ہیں اس رجال کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے اس پر بات کریں گے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی اے جی انویسٹیگیشن کامران عادل صاحب سب بچیوں کے اغواہ ہونے کے اور گھر سے بھاگنے کی کیسز میں دیکھنے دن میں دن اضافہ ہو رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کیسز بڑھ رہے ہیں یا پھر ریپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں جی ویری گوڈ قویسٹن جی میں اس پہ کافی پیشنیٹ ہوں کافی عرصے سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں یہ ایشو ہے میرمنٹ آف کرائیم کا اور اس پہ پولیس میں کافی ری تھنکنگ ہوئی ہے لیڈرشپ نے اس پہ بہت سوچا ہے کہ اس کو کیسے کیا جائے آپ نے دو چیزیں بولی ایک اغواہ ہے اغواہ ہے اغواہ is an offence گھر سے کسی کا بھاگ جانا چلے جانا وہ اس کی نیچر ڈیفرنٹ ہے it is not an offence ہمارے قانون میں کسی کا گھر سے بھاگ جانا is not an offence اغواہ ہونا ایک offence ہے تو اس کو عام طور پر مکس کر دیا جاتا ہے جب آپ ڈسکور سنتی ہیں اس پر یا ڈیبیٹ سنتی ہیں تو اس میں دونوں چیزوں کو ملا دیا جاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فیملی لوگ کو آگے رکھ دیا جاتا ہے اگر ایک آدمی نے ایک بچی کو اغواہ کیا ہے اور اس کے بعد اس سے شادی کیا ہے تو پہلا ایکٹ اغواہ کرنے کا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ابھی ایک بڑی چھ بابر ستار صاحب نے ججمنٹ لکھی اسلامباد ہائی کورٹ میں اس پر انہوں نے کہا ہے کہ نوبیٹی کین ہائیڈ بیہائنڈ نکاہ ناما کرمیلیٹی اپنی جگہ رہے گی وہ فیملی لوگ نے دیکھنا ہے تو یہ کرمیل لوگ بڑا کلیر ہے اس پر اگر وہ واقعہ ہوا ہے تو ہم اس کو لمبا چوڑا نہیں کریں گے ایسے کیسز کو کم کرنے کے لیے کیا لور امیڈیز ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اپی ٹائٹ ہے کہ ان لوگ کیسوں کو پہلے تو ریجسٹر زیادہ کرنا چاہیے کم کرنے کی بہت بات ہوتی ہے لیکن یہ اس کا تعلق ہماری بیٹیوں بہنوں کی پاورمنٹ کے ساتھ ہے یہ بات میں ہمیشہ میڈیا کے دوستوں سے کہتا ہوں کہ میربانی کر کے وہ کرائیم کا جب انیلیسیز کرتے ہیں تو رو انیلیسیز کرتے ہیں ریجسٹرشن آف این افنس is a first step towards the protection اور ہم باقی چاہتے ہیں کہ کام ہو جنون ایف آی آرے ہیں اور ہم ان پہ اچھا کام پروسیکوشن کے ساتھ مل کر کریں that is our test اور جس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو ہم اس کا حق دلوائیں this is the way we look at it